یہ دیکھیں آپ بینے انت چھان کے دوڑ لیں اور پھر جب آپ کا دل کریں آپ اس کو سٹوٹ کرو جو اور بہت میٹے یہ دیکھیں جی سنگھاڑی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور یہ ایک آرڈر آیا ہوا ہے یہ آج کا لوگ میں یہی سے سٹارٹ کرتی ہیں رہا ہے اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ایک فروگ ہے کتان سلک کا اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کا فلیر بہت زیادہ ہے اور یہ بہت ہی پیارا بنائے اور مجھے تو جب بھی اس طرح کے آرڈرز وغیرہ آتے ہیں تو میں انہیں سٹیچ کرواتی ہوں اور لوگ خوش ہوتے ہیں اور یہ ہے جی میری برینڈ کا کارڈ ٹوین میکرز اور میرا زیادہ تر کام جو ہے وہ سٹیچنگ کے حوالے سے ہی ہے اور میں جو سٹیچ کرواتے ہوں جو سیل کرتی ہوں اور بہت پیاری لک نکلی ہے فروگ کی بہت پیارا سا یالو سا کلر ہے اور اس کے نیچے سے شوکنگ پنگ کلر ہے یہ ایک بچی کی برثڈے ہے یہ میری ریگولر کلائنٹ ہے جن کا یہ فروگ ہے یہ ان کی بیٹی کی برثڈے ہے تو انہوں نے جو انا وہ آرڈر پر بنوایا ہے اور اس کے زیادہ تر جو ڈریسی جو انا وہ میں ہی بنوا کر دیتی ہوں تو ڈیزائننگ جو ہے وہ میرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی لگ رہی ہے اس پر محنت جو ہوئی ہے اس کا کیا کریڈٹ ملنا چاہیے اور اس کی بڑی ریزینیبل سی ہم لوگوں نے ان سے سلائی بھی اس کی بڑی ریزینیبل لیئے چارجز بہت ناصب سے لیئے میں تو آپ کو کیسا لگا آپ نے ضرور بتانے ہیں یہ دیکھیں جی سنگھاڑی اب میں نے بائل کرنے کے لیے رکھیں انہیں بائلنے کا طریقہ بہت اچھا ہے آپ انہیں سٹیم میں پھائیں گے دیکھیں اس میں کوئی کسی قسم کا پانی نہیں میں نے ڈالا گیا جسٹی نے میں نے واش کی ہے بڑے اچھے سے مل مل کے آتوں سے دھولی ہیں دھولے کے بعد انہیں اس طرح کی دیکھچی ہو ایسے تو یہ میری پڑی پرانی کنڈیشن کی دیکھچی ہے لیکن آپ ہی کوئی پرانی ہی لیں اس طرح کی دیکھچی ہو جس کا جو ہے نیچے والی جو لیئر ہے نا یہ اس کی پلائی وہ ڈبل ہو موٹی ہو اس میں آپ اس کو واش کر کے انہیں آپ پکنے کے لیے رکھ دیں اور اس کے اوپر بس جسٹی ہلکی سی آج کے اور اس کے اوپر آپ اس کا ڈکن دے دیں اور تھوڑے دیر کے لیے بھول جائیں تھٹی منٹس کم از کم آپ انہیں بلکل نانچ شیڑیں یہ اپنے ہی پانی میں بوائل ہوں گے اور بڑے چھ سٹیم ہو جائیں گے اگر آپ پانی ڈالیں گے تو اس کے اندر جو اس کا نٹس ہے یا جو اس کی گری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ پانی پانی سی ہو جائے گی اگر آپ انہیں اس کا ریجنل فلیور لینا چاہتے ہیں پھر یہ ہی مہتر بیسٹ ہے آنچ جو ہے وہ بلکل دھیمی کر دیا جیسے چاولوں کو دم لگایا جاتا ہے نا اتنی آنچ آپ اس کی رکھ دیں گے دیکھیں ٹھیک ہے اور اتنی آنچ میں آپ اس کو پکائیں اگر اگر زیادہ ضرورت ہے آپ کو لگ رہا ہے تو کوئی پرانا توا یا نیا توا یا پرانا یا کوئی بھی توا ایسے کا لے کے اس کو اس کے نیچے رکھ دیں جیسے چاولوں کو دم لگایا جاتا ہے تو وہ بڑا اچھا جو ہے نا وہ رہے گا ابھی ایک طرف یہ جو میں نے سنگاڑے رکھ دیا میں یہ بائل ہو جائیں گے تب تک میری اسپینٹ کے آنے سے پہلے پہلے دوسری طرف میں اپنے لیے بنا رہی ہوں چائے آج بہت لیٹ ہو گئی ہوں چائے کو بلکل عشاء کی ازان ہو گئی ہے اور اس ٹائم مجھے ٹائم ملے میں اب بس اپنا سوٹ سٹیچ کرنے بیٹھی تھی اتنی لیٹ ہو گئی کہ چائے بھی نہ بھی بول گئی تو اب بس اپنے لیے چائے بنا آ رہی ہوں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے تو یہ دیکھیں جی کس قدر پانی نکھن کے اوپر بھی اور ایک بار انہیں ہلا دیتے ہیں ہلا کے میں نے اچھے طریقے سے پھر بند کر دیا ہے کیونکہ ابھی یہ میں نے مجھے لگ رہا ہے یہ ابھی تیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے اچھے سے دیکھتے کو ہلا دیا ہے اور پھر بند کر کے رکھ دیا ہے آنچ اتنی ہی ہے تھوڑی دیر بس اس کو بیٹ کرتے ہیں دس سے پندرہ منٹ میں یہ بلکل تیار ہو جائیں گے علو میں نے ڈال دی ہیں اس میں پانی میں جو بائل ہوا تھا اور اب بس ایک بال آنے تک اس کو پکانا ہے صرف ایک بال جیسے پانی ہو بلے ساتھ ہی بس اس کو جو نہ اتار لینا ہے اور نئے علو تھے تو وہ دیکھیں اس کے چلکے جو نہ وہ حالکہ میں نے بہت دوئے ہیں لیکن پھر بھی چھوٹے چھوٹے سے چلکے نظر آ رہے ہیں بس پھر کی کہہ سکتے ہیں جب تک یہ ہوتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں اور ایک بال آنے تک اس کا نا ویٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر بس ابھی یہ بال جو ہے نا وہ آنے ہی والا ہے اور جیسے بس ایک بال آئے گا انہیں اتار لیں گے ہم یہ دیکھیں اب انہیں چھان کے دو جگہ لگ لگ رکھتی ہے اور جب تک یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تب تک انہیں ایسی رکھتی ہوں اور خود میں نماز پڑھ لیتی ہوں مگری کی نماز کا ٹائم ہوا ہوا ہے اور تب تک جو ہے نا یہ تھنڈے بھی ہو جائیں گے آلو آلو پٹیٹو تھنڈے ہو جائیں گے اچھا یہاں پر جائیں نا وہ مینے اس میں کون فلور اور میدہ تقریباً دو چمچ کون فلور دو ٹو ٹیبل سکون اور ٹو ٹیبل سکون ہی میدہ اور تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سو جو ناما کیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اسے نا اب اچھے سے آپ مکس کر لیں تاکہ جو بھی آپ اس کو لگا رہے ہیں نا چپس کو تو وہ پھر فلیور بھی آئے اس کا بعد میں بھی لوگ ڈال لیتے ہیں چارت مسالہ ہو جائے کا یا کوئی چیز اس طرح کی لیکن مجھے تو یہ بلیک پیپر والی اچھی لگتی ہیں تو میں نے بلیک پیپر بھی بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پڑا ایک بوکس لیا ہے میں اس میں یہ جب سیٹ کتی ہے ٹھیک ہے ساری دھول دیا ایک ٹائم میں اور اس میں یہ جو نا ٹھیک ہے اس میں ڈال دیا اب اس سے کریں گے بند اور اسے کریں گے دھر 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 ہر طرف سے لگ جائے اس کو ہر طرف سے لگ گیا تو یہاں پیس کو ٹھیک ہے اسے فیلال میں نے ٹرین میں رکھا ڈال رہی ہوں اس کے پاس کو پھر میں ٹھیک ہے یہ دوسرا یہ تقریبا میرے پاس ایک ٹائم کی دوسرے بیٹھ کرو ڈال کے ٹائم کی سکرہیں گے ڈیپہ آواز آ رہی ہے نا بس پھر سمجھیں کہ آلووں کی شامت آئی ہویا ہے ایسا تو صرف کون فلور ہی لگا لینا چاہیے بات میں ساتھ پہ میدہ بھی لگاتی ہوں اب یہ جو ہے یہ آپ کی فرائس ریڈی ہے ٹھنڈی بھی ہو گئی ہے اور اس کو اچھے سے وہ لگ بھی گیا یہ دیکھیں جو کتنی پیاری اس کی لک ہے بس اس طرح سے آپ اس کو فریز کر لیں گے اور جب آپ کا دل کریں اس کو نکالیں گے آپ اور فرائے کریں گے اور کھائیں گے جی میرے پاس ایک زپلوک ہے زپر بیگ ہے ایک زپلوک بیگ اس کو پہل سکتے ہیں بس آپ اس کو اس طرح سے اٹھائیں اور پیک کرتے جائیں ٹھنڈی بھوکس میں آپ بکھ لیں اور فریز کر لیں اور پھر جب آپ کا دل کریں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں میرے ہاتھوں کو میدہ لگ گیا ہے ہاتھ چٹے ہو گئے ہیں میرے چپس ریڈی ہو گئی ہے فرائیس ریڈی ہو گئی ہے پٹیٹو فرائیس ریڈی ہو گئی ہے آلو کی چپس ریڈی ہو گئی ہے اچھا جی یہاں پر میں جانا گوڑ بھاری چاول بنانے لگی ہم ہم سکتے ہو گئی ہے آدھا کلو گوڑ نکال لوں گی آہاں دکھتے ہیں آدھا کلو ہوتا ہے یہاں تو یہ چھے سو کتیس گرام کون جی ٹیو لگا یہ ہوئی ہے کوئی چھے سو گرام اور اگر اس کو ہم نکال لیں اور یہ بھاری ڈال دیں تو یہ ہے جی بات تو وہیں پر ہے چھے سو گرام جو ہے نا وہ ہزار گرام آف کے جی ہوتا ہے پانچسو گرام آف کے جی ہوتا ہے اور ہزار گرام کے جی ہوتا ہے تو یہ تقریباً چھے سو گرام ہے تو پھر رائس بھی ہم اسی ساپ سے لے لیں گے کیونکہ اب اس کو گھڑ کو توڑنا اور پھر چھوٹے پیسیز میں کرنا وہ مشکل ہو جائے گا ایک ہزار اور چھتالیس گرام آ رہا ہے اوپر فوٹی فور ہاں تقریباً تو اس کو پھر ہم چھے سو گرام یہ بھی رائس بھی لے لیں گے رائس بھی تقریباً پانچسو چھہاسی اور گھڑ بھی مارا تقریباً پانچسو چھے سو چھے سو گرام اگر چھے سو گرام ہے تو آپ چھے سو گرام کر لیں چھے سو گرام نہیں کر سکتے تو اگر اس سکیل کے مطابق نہیں کر سکتے تو ایک کلو میں ایک کلو گھڑ جائے گا تو پھر اس سے آپ حساب لگا لیں آدھا کلو میں آدھا کلو اور چھے سو گرام میں چھے سو گرام ہی جائے گا یعنی کہ چھے سو گرام چاول تو پھر چھے سو گرام گھڑ جائے گا ٹھیک ہے یہ اب میں ڈپ کر لیتی ہوں اور سکیل پانچسو یہ میرے پاس دیں گے انتیاز کی تو بسم اللہ بڑھ کے کرتے ہیں شروع انشاءاللہ اچھے پکیں گے یہ ہے جی گھڑ میں ہمارے پاس تقریبا تین لاس پانی اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور جو چاول ہیں انہیں ڈپ کر دیں گے چاول کم از کم دیں گے جو انہیں ہم تقریبا ایک گھنٹے کے لئے تقریبا انہیں ڈپ کریں گے پورا ایک گھنٹہ انہیں ڈپ کر کے رکھیں گے گھڑ کی چاسنی جو ہے وہ ایک مناصر بھانچ پر پکنے کے لئے رکھ دی ہے اور یہ دیکھیں یہ تقریبا پندرہ سے بیس مند میں جو ہے نا اس سارا اس میں جو ہے نا حل ہو جائے گا بہت اچھے سے اور اس کی جو چاس ہے وہ تیار ہو جائے گی چاشنی اور یہاں پر جو ہے وہ چنے کی ڈال میں نے تھوڑے دیپ کی تھی اور نمک ڈال کے تھوڑے سی چنے کی ڈال لی تقریبا اتنی چھوٹ ایک آپ کی جو ایک مٹ لے لیں یا آپ لے لیں تقریبا آدھی پیالی آدھی پیالی آپ چنے کی ڈال لے لیں اسے میں نے نمک ڈال کے پکنے کے لئے رکھ دیا جیسے یہ دونوں چیزیں تیار ہوں گی ایک طرف گھڑ اور ایک طرف ڈال تو اتنی دیر میں جو ایک گھنٹہ ہے وہ رائس بھی ڈپ ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا جب تک گھڑ چاول اور ڈال تیار ہوتی ہے ہم کرتے ہیں کچھ مزے کی باتیں اور ساتھ میں کرتے ہیں چائے انجوائے چائے آج میری بتیجی نے بنا کر بیجی ہے مجھے نیچے سے جھٹھانی کی بیٹی نے کیونکہ دودھ بھلا نہیں آیا تھا اور دودھ والے کی چھٹی تھی اور اسی وجہ سے میرے پاؤں نظر آ رہے ہیں اس میں سے میری سوکس بھی نظر آ رہی ہیں پیڑی سی سوکس ہیں آج کل اور جتنی مجھے سردی لگتی ہے ویسے بھی میرا پورشن اوپر کا ہے اور سردی بہت زیادہ فیل کرتی ہوں تو ایک سوکس گندی ہو گئی پھر دوسری پھر تیسری پھر دن میں اور کیونکہ بھی بھوک نہیں ہے بلکل بھی دل نہیں کر رہا اور کیونکہ میں نے آج دپہر میں کھایا تھے کڑی اور روٹی دپہر کیا وہ بھی ساڑھے چار بجے کھانا کھایا تھا میں نے دپہر کا ابھی تقریباً ساڑھے پانچ چھ بج گئے ہیں رات شام کے شام کے چھ بج گئے ہیں اور میں نے اب جو نا وہ فرائز کو سٹور کر کے گڑوالے چاول بنانے شروع کر دی ہیں فرائز اب کل یا پرسون جب کبھی بچے آئیں گے یا دل کرے گا پھر فرائے کر کے کھاؤں گی پھر آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گی کہ فرائے ہونے کے بعد وہ کیسی لگتی ہے آئیو بھی جنہیں جنہیں پینی ہے چائے ہلو فرینڈ چائے پی لو وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اچھا میں نے دیکھی نہیں کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر ایسے ہوتی ہیں کہ کوئی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں میں نے دیکھی نہیں ہوتی تو کیونکہ میں ٹک ٹک نہیں دیکھتی زیادہ نہیں بالکل میرے پاس آئی نہیں ٹک ٹک میں نے نہیں کیا ہوا اور یوٹیوب شورٹس وگرہ دیکھتی ہوں میں وہ شوق سے دیکھ لیتی ہوں یہ آجو فرینڈ چائے پی لو والی لیڈی میں نے نہیں دیکھی ہوئی وہ بچوں کو اور سسٹر کو کہتے سنائے تو وہ ڈائلگ مجھے یاد ہے تو پھر آجو بھی فرینڈ چائے پی لو ملائی والی چائے ملائی ہٹائی ہے پھر آگئی ہے چلنے جی میں چائے انجوائے کروں تو سی پتہ نہیں کیکی کر رہے ہو سب اپنے اپنے گھر میں ہوں بیزی مگن اور میں تو چائے انجوائے کروں اب بھی اس میں میں نے دال دیا ہے جی دیکھچے میں دیکھچہ میں نے لیا ہے بڑا والا اور اس میں میں نے دال دیا ہے دیسی گی اور اس میں تھوڑا سا جوми کم لگ رہا اور ڈال لیتے ہیں پھر اس کا جونا وہ پروسیجر گوڑوالے چاولوں کو پھر شروع کرتے ہیں یہ اب تھوڑا سا ہو گیا ہے گرم اس میں اب ہم شامل کریں گے دو عدد چھوٹی لچی اور ایک عدد بڑی لچی تھوڑے سے لوگ تھوڑے سے ایک ہے جی اب یہاں پر جونا ہے اس کا پروسیجر ہوگا گڑ کی چانس جو ہے وہ ہماری یہ دیکھ پیار ہوگی اس کو اس پران سے تڑکا لڑالیں گے چھان ضرور لیں اور اس کے اینڈ پر لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈسٹ ہوتی ہے تو یہاں پر آکے ذرا سسلو کر لیں ہاتھ کو تاکہ اگر مٹی یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ نیچے ہی رہ جائے ٹھیک ہے ہوتا ہے ضرور کیونکہ یہ ساف ستھا اتنا نہیں ہوتا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو آپ اٹھا لیں اور اس کی جو ہے وہ آنچا تیز کر دیں تاکہ اس کو نا بھالانا شروع ہو جائے دو بھال آئیں گے اس کے بعد پھر اس میں نا چاول اور ڈال ڈال دیں گے پانی کو یہاں پر جو ہے نا وہ بھالانا شروع ہو گیا جیسے وہ نورمل تڑکے والے تڑکے والے رائس بنائے جاتے ہیں نا ان کا بھی یہی مہتر ہے یہاں پر اب ہم اس میں ڈال شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی چاول دیں گے اب ہم اس میں چاول شامل کر رہا ہے ٹھیک ہے چاول میں نے بڑے اچھے سے دولیے تھے ذرا سا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو یہاں پر جو ہے نا اس کو ذرا سا بھی ایک بھی دانہ ضائع کا بھی نہ کریں مکس کر کے آپ اس کو بالانے کے لیے چھوڑ یہ دیکھیں جی یہاں پر بلکل جانا یہ دیکھیں پانی کو بلکل خوشک نہیں کرنا ہے گیلے گیلے گی دم لگانا ہے لیکن تھوڑا سا بھی اور ہو لے یہاں پر اس سٹیپ میں جا کے ہم اس میں آئیڈ کریں گے تھوڑی سی پھیکی سونٹ بلکل تردیشنل سٹائل بناتی ہوں میں گوڑا رائس بنا ہوں تو تردیشنل طریقے سے بناتی ہوں اور بڑا سا میرے پاس ہے جی میوے اور کوکونٹ اس کو ہم کر لیں گے میکس چاول ٹوٹنے کا یہاں پر ہوتا ہے توڑا سا ڈر بڑے طریقے سے ہلایا جائے اچھا ان کو آنا ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ قدام چاول دیکھیں اتنا لمبا نہیں ابھی ہوا تو یہ دم میں گل بھی جائے گا اور لمبا بھی ہو جائے گا اس کنڈیشن پر جبکہ پانی بہت زیادہ خوشک بھی نہیں ہوا ہے اور بہت زیادہ گیلے بھی نہیں ہیں یہاں پر ہم انہیں دم لگا دیں گے ٹھیک ہے مناسب آنچ پر تقریباً 45 منٹس میرے مطابق میں اسے تقریباً 45 منٹ کا دم لگاتی ہوں تو 45 منٹ بعد انہیں دیکھیں گے انہیں اب گلے کا موقع دیتے ہیں اور خود ہم کو چھوڑ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا کھلارا بھی میں نے ڈال لیا بس ساتھ ساتھ جب تک رائس بن رہے تھے میں نے مسامی کھائی ہے تاکہ میرا ٹائم کچھن میں اچھا گزر جائے برنا میں تو کھڑی نہیں ہو پاتی اور کھڑی نہیں ہو پاتی کھائی جاؤں کھائی جاؤں لیکن بس اپنا دل لگانے کے لیے جی جناب یہاں پر ہو گئے ہیں پورے 45 منٹس اور ہم اس کا دم کھولتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی چاول کھل کر ایسے کھلے میں اور ابھی ان کا جناب مکس کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے نظر دست سب سے پہلے میں اپنے مامو جی کو دیکھ کر آؤں گی میرے سسور میرے مامو بہت شکین ہیں کچھ فونے شگر ہے تو وہ چینی والے زردہ وغیرہ کم ہی کھاتے ہیں اور گھڑ والے چاول انہیں بسندی بہت ہے ان کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں تو سب سے پہلے میں انہیں دیکھ کر آتی ہوں پھر میں نے بھی چکر بھی نہیں دیکھے میں انہیں دیکھ کر آتی ہوں اور ان سے کمنٹس لے کر آتی ہوں کہ کیسے بنے مامو جی نے تو کر دیا ہے جی چاول پاس میرے اور میں اپنے لئے دو چمچ ڈھال کے لائی ہوں میں نے کہا ہم لوگ بھی کھاتے ہیں بھئی اتنی محنت سے بنے ہیں بسم اللہ رمانے رحم ہم ویری یمی بہت مزیک ہے اور بہت میٹے فل گوڑی 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 بہت مزیک ہے بھئی آئیم دا بیسٹ ہاپ آج کا ویلوگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دیں جازت اللہ حافظ